بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیبٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز فیس بک اور یوٹیوب چینل تو جی ناظرین میں آپ کو پھر ایک بار اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور بڑی اہم انفرمیشن جو ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے ہیں جو آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے قبل بھی ہم نے جتنی انفرمیشن آپ کو بتائی ہیں اور الحمدللہ وہ تمام کی تمام انفرمیشن اس وقت تک جو ہیں وہ سچی ثابت ہوئی ہیں پی ڈی ایم جو ہے ایک بار پھر کامیاب ہو گئی ہے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو چکے ہیں اور عمران خان ایک بار پھر فارغ ہو چکے ہیں 27 تریق تک اگر حکومت کی جانب سے گرانڈ جمع نہ کرائی گئی بجر جمع نہ کرائی گیا تو الیکشن ہونا پنجاب میں ناممکن ہے دوسری جانب کل کی تریق تک پاکستان کی نمبر ون پارٹی جو ہے اس کا کریک ڈون شروع ہو گیا ہے عمران خان اور دیگر رہنما پی ٹی اے کے رہنماوں کو ٹکٹ دینے کے لیے فون پہ فون کرنے لگے ہیں ٹکٹ ہورڈرز بھی کنفیزن کا شکار ہیں اور پنجاب میں ایک بار پھر 50% ایسی شخصیات کو ٹکٹ دیے گئے ہیں جو صرف مالدار فیملی سے تلق رکھتے ہیں سیاسی بیگرن ان کا نہ ہونے کے برابر ہے عدالتوں کی سابقہ شخصیات نے بھی عمران خان سے کنارہ کشی شروع کر دی ہے اور وکلہ کی اہم شخصیات نے بھی عمران خان کی سیاست پر تنقیش شروع کر دی ہے عمران خان جس سیاست کا آغاز پاکستان میں شروع کر چکے ہوئے ہیں وہاں پہ سباہ تباہی انتشار ہلا گلہ اور تجاج کے علاوہ وہ سیاست پاکستان میں نہیں چل سکتی اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے بھی بغاوت اور آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی ای میں جو اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے پارٹی فنڈنگ اور شوکت خانم کے نام پہ فنڈ لیزنگ کے اوپر کاروبار جو ہے وہ عروض پہ جا چکا ہوا ہے پانچ مئی کو عمران خان کی سیاست کا جو ہے وہ فیصلہ ہے اور نہلی کا بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے جو اہم رہنما ہے وہ پارٹی ٹکٹ کے نام پہ لوگوں کو دھرہ دھر لوٹ رہے ہیں ملاقاتوں کے نام سے پیسے بٹوڑے جا رہے ہیں کلوڑوں روپے اس وقت جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور کسی کو ابھی تک یہ فینل نہیں ہے کون سا میدوار فینل ہے کون سا نہیں ہے اور روزانہ میدواروں کی ٹکٹ ہولڈرز کی جو لسٹے ہیں اس میں ردو بدل کی جا رہی ہے سننے میں یہ بھی آئے ہے کہ پنجاب میں پی ٹی نے تمام اپنے امیدواروں کو جو ٹکٹے ہیں وہ جاری کر دی ہیں لیکن ابھی تک وہ تمام کے تمام امیدوار ابھی تک کنفیوز ہیں دوسری جانب کوئی اور بھی امیدوار ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ان سے وعدہ کیا ہے اور چند روز میں جو لسٹے ہیں وہ تبدیل بھی ہوئیں گی اور اس طرح کا دیکھنے بھی آئے ہے کہ کچھ لسٹے جو ہیں وہ تبدیل بھی ہوئی ہیں دوسری جانب حکومت نے بڑی تیزی کے ساتھ جو اپنے پروجیکٹ ہیں ترکیتی پروجیکٹ ہیں اس پر ہومورکنگ شروع کر دیا ہے اور کام سپیڈلی جاری ہے اور شباشی وزیادم جو ہیں وہ خود بھی وزیٹ کر رہے ہیں وزیلا پنجاب جو ہیں محسن نکوی صاحب وہ خود بھی وزیٹ کر رہے ہیں بیڑو کریسی جو ہے خاص طور پر وہ اپنی نگرانی میں ان پروجیکٹوں کو کمپلیٹ کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین بات میں محمد آسیب بات کو اجازت دیں اور مارے ٹی وی چین کو سبسکر کرنا نہ بھولیں پاکستان زندہ بات